بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سورة الانفال کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں آپ نے زیادہ تر حصہ تو پچھلے لیکچرز میں ہو گیا جس میں سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ کیا کہ قریش کی لیڈرز کیلئے ایک سزا یہ کر دی اور یہ جنگ بدر تھی یا پور ڈیٹیل سے پہلے پڑ چکے نہیں پڑے تو ابھی پڑھ لیجئے تاکہ یہ ایک پوری سورت یاد آجائے یہ کرتے کرتے پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتعاد کا حکم صحبہ اکرام کو دیا اب جو جو نئے ایمان لانے تھے ان پر خاص بات تھی کہ ان میں جو جو کمزوریاں ہیں ان سے کرنا ہے منکرین کہ پوری سزا کی ریزنز بتا دیں کہ یہ ریزن ہے اور یہ تمام انسانوں کے لیے یا آخرت میں ہونا یہ بتا دی گئی اور یہ کرتے کرتے پھر اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اب اہل ایمان کو بتایا گیا کہ بھی اپنے یہ مال غنیمت کو کس طرح سے اپنے غریبوں کے لیے وہ کرنا ہے استعمال اور پھر وہ پورے تھکس ہیں جو اپنے تفصیل سے پڑے کہ جس میں منکرین کے جو ریزلٹ کیا ہوا اور اہل ایمان نے جو نیکیاں ان کو کرنی چاہیے وہ کریں اور انہوں نے کیا بھی اس پر عمل بھی ہوا ریزلٹ بھی آیا تو اب ریزلٹ کی بات اب ہم آج کے آخری لیکچر میں ہم یہ کبر کرتے ہیں انشاءاللہ جس میں تفصیل سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جناب یہ چیز آپ کو کرنی چاہیے اب یہ شریعت کا ایک حکم اب یہ ذمہ داری جہاد کی وہ بیان کی اور پھر اس کے ریزلٹ پہ بات چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کریں یا ایوہ النبی حر دل مؤمنین علی القتال این یکن منکم پشرونا صابرونا یغلبو مئتہیں وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِيَتُنْ يَغْلِبُوا أَلْفَمْ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّهِ يَفْقَهُمْ اے نبی ان مؤمنین کو اس جنگ پر اُبھاریے جس کا حکم پیچھے دیا گیا ہے اگر آپ کے لوگوں میں سے بیس آدمی ثابت قدم ہوں گے تو دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر آپ کے سو ہوں گے تو ہزار منکروں پر بھاری رہیں اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بصیرت نہیں رکھتے تو یہ حکم جنگ بدر سے پہلے ارشاد فرمایا کہ جنب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ فرض آ گیا کہ تم نے یہ پرزیکیوشن کو روکنا ہے ان کے اب یہ بدر کی جنگ میں تم نے کرنا ہے کام تو بتا دیا گیا آپ کے لیے یہ گارنٹی ہے کہ آپ میں سے بیس آدمی لی ہوں گے تو یہ دو سو پر غالب ہوں گے اور سو ہیں تو ہزار پر ہوں گے اور پریکٹیکل ہی ہوا کہ صحابہ کرامد عدیلہ انہوں نے تین سو تھے اور وہ ایک ہزار پر آسانی سے بھاری رہے یہ معاملہ آیا کہ بھی آپ کے لیے ذمہ داری ہے کہ اگر آپ پر دس گناہ زیادہ فوج ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ نے جہاد کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جیت لیں گے آپ کی فتح ہو جائے اس کے بعد اب دوسری آیت سکسی سکس میں اب تھوڑی تبدیلی اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ کی اس وقت البتہ اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکہ کر دیا اس لیے کہ اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری آ گئی تو تمہارے سو ثابت قدم ہوں گے تو دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر تمہارے ہزار ایسے ہوں گے تو اللہ کی حکم سے دو ہزار پر بھاری رہیں گے اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی راہ میں ثابت قدم ہے یعنی یہ جگہ بدر کے بعد ہوا یہ اللہ کہا آیا کہ بھی تم پہ فرض تھا کہ تم نے ٹین پرسنٹ آپ ہیں تو ہنڈر پرسنٹ پہ آپ کی ذمہ داری آپ جنگ کریں یاد کریں یعنی آپ صرف دس گناہ زیادہ فوج سے آپ کریں اور وہ جب بدر کی آئی جنگ تو ہو گیا اس میں لیکن اب ہوا کیا کہ جنگ بدر میں خود منکرین نے ابو جہل نے یہ سپیشلی پروپیگنڈا پورے عرب میں کیا تھا کہ دیکھو جی یہی جنگ فرقان ہے کہ اسی میں جو فتح ہوئی اس سے ایک ثابت ہوگا کہ کس کا دین سچا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پھر کر دیا خود ابو جہل بھی مارا گیا اور سارے اور جتنے تھے سارے ان کے لیڈر وہ مارے گئے تو پورے اور قبیلوں کو سمجھ آگئی بات واقعی یار یہ تو وہی بتا رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ سچا دین تو خود وہ ہے کہ جو اللہ کا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے تو ان میں سے آہستہ آہستہ لوگی مالا ہے اور یہ ایک سال میں جو اب تک صرف تین سو کے قریب سعادی ایسے تھے جو جنگ کر سکتے تھے صرف ایک سال میں وہ ایک ازار ہو گئے لیکن اب اس میں پورے میں کمزوری یہ آئی کمزوری یہ آئی کہ جو ایمان لائے تھے تو ابھی انہوں نے پوری ٹریننگ کی ضرورت دی انہیں پورے قرآن کو پڑھنا تھا اس میں جو غلطیاں ہیں اپنیاں وہ ٹھیک کرنی ہیں تو انہوں نے میں ٹائم لگتا ہے نا انسان میں ایک دم نہیں ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا بھی اب تم پہ رسپونسیبیلیٹی کو میں نے کم کر دیا پہلے تمہیں تھا کہ دس گناہ پہ تم کرو گئے اب تم صرف دگنے یعنی جو آپ کو دس گناہ کی رسپونسیبیلیٹی تھی اس کو کم کر کے دو گناہ تک کر لیا کہ تم ففٹی ہو گئے تو تم ہنڈرڈ پرسنٹ پہ تم تمہاری فتح ہو جائے یہ صحابہ اکرام کو بتایا تو اس بنیاد پہ اب آپ خود اشتہاد کیجئے اشتہاد یہ کیجئے کہ جس لیول پہ یعنی جنگ بدر کے زمانے نے سب بڑے مخلص صابقون الاولون صاحبات ہے تو ان پہ تو دس گناہ زیادہ کا ایک ذمہ داری تھی اور پھر جب بہت سے لوگ ایمان لائے تو ان میں ظاہر ہے کہ ابھی ان کی وہ ایتھکس اور پوری ان کی ٹریننگ اس طرح کی نہیں ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے رسپونسیبیلیٹی کو کم کر دیا اور اس کو اب کرتے ہوئے بس دگنے تک رکھا تب اس بنیاد پہ آپ آج کل کے زمانے میں اپنے آپ کو سوچ لیں کہ ہماری ایتھکس کیسے ہیں اور سائنس ان ٹکنالوجی میں ہماری کیا پوزیشن ہے کس حد تک ہم کمزور ہیں تو اس لحاظ سے آپ پھر خود فیصلہ کیجئے کہ جناب اس لحاظ سے ہماری حالت یہ ہے تو اب ہم یہ کر سکتے ہیں لیکن ہوتا کہہ ہے کہ ہمارے بہت سے جو سیاستدان یا اپنے کچھ کئی پارٹیز کے لوگ وہ تو جی کہتے ہیں جی آپ پہ جہاد فرض ہے یہ یہ جناب یہ تو تم پہ فرض آگیا ہے کرو اور اس لیے کہ یہ جی امریکہ نے ایسی حرکت کیا تو اگر کیے انہوں نے اب آپ خود میچ کر لیں کہ بھی ہم سے کیا کوئی وہ دبل ہے ہم سے ان کی طاقت یا اس سے زیادہ کچھ سوچ لیں اور پھر فیصلہ کر لیں تو پھر یہ لیکن میں اپنا جو میرا اشتیاد ہے اس لحاظ سے وہ یہ ہے کہ ہم پہ سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم اپنی تعلیم کو ٹھیک کریں ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھ لیں اور پھر اس کے ساتھ سائنس ان ٹکنالوجی کو اچھی طرح سمجھیں تو پھر انشاءاللہ کچھ حرصے میں ہماری ٹکنالوجی پھر اتنی آ جائے گی کہ ہم کم از کم دنیا کی سپر پاورز کے ففٹی پرسنٹ تم ہو جائیں گے تو جب ہو جائے تو پھر جہاد کریں انشاءاللہ اور اس کا جہاد بھی تب ہی ضرورت ہے کہ جب وہ ظلم کر رہا ہے ورنہ ویسے ہمیں اجازت نہیں ہم کسی کو ماریں بلکہ اسی حالت میں اس قوم کی ملٹری کا ساتھ یہ مارا جہاد ہوگا کہ جو ظلم کر رہا ہے تو یہ تب ہم انشاءاللہ اس کی کریں گے لیکن اس کے لئے پہلے تیاری کر لیں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کر رہا ہم کو بھی پہلے تیاری کے لئے وہ پورا ٹائم بڑا عرصہ تو سابقون الابلون کا ہو گیا لیکن اب نئے جو ایمان لہتے تو ان کو ٹائم پھر دیا ان کو ٹھیک ابھی اب آہستہ آہستہ سیکھو تو اور تمہاری ایتھکس بھی اچھے ہوں تو تب تم جہاد میں آو تو یہ رسپونسیولیٹی کم کی تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی وہ آیت ہے جو منسوخ ہوئی ہے تو یہ لفظ میرا خیالہ صحیح نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حکم ایک خاص ٹائم کے لئے رکھا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے چینجز حالات کے ساتھ جو چینجز ہوئیں تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ چینج کر دیا حالات تو اس طرح سے دیکھئے کہ اصل طریقہ اجتہاد کا یہ ہونا چاہیے ہم پہ بھی کہ ہمیں سیچویشن کے لحاظ سے پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پہ کتنی رسپونسیولیٹی ہے یہ دیکھیں بلکل خود نماز کے اندر یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ بھی آپ پہ فرض یہ طریقہ ہے جو نارمل نماز ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں اب ایک آدمی ہے اس کی کوئی ایک ٹانک کٹ گئی یا کچھ اور کچھ ایسی حالت ہو گئی ہے کہ وہ نہیں نماز پڑھ سکتا اجازتی اب کوئی مسئلہ نہیں اب کیلئی اجازت آپ بیٹھ کے نماز پڑھ اچھا پھر بندے کی حالت ایسی ہو گئی کہ بلکل اب وہ اتنے بیمار ہو گئے کہ اب وہ اٹھ بھی نہیں سکتے تو پھر آپ نیٹے وے نماز پڑھ لیں اس کیلئے کوئی آپ کو وضو کی بھی ضرورت نہیں آپ تیمم کر لیں وہی سے اور پڑھ لیں یعنی دیکھیں اللہ تعالی نے جو لا يُقلِّف اللہ نفسا اللہ وساہا کہ انسان کو بس اتنی رسپونسیبیلٹی ہے جس حد تک اس کی پاور ہے بس اس لحاظ سے ہماری بھی رسپونسیبیلٹی ہر انسان کی ایسی ہے اور قوم کی بھی ایسی ہے تو اس طرح خود سوچئے کہ آپ کی حالت کیا اگر تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں جناب میں تو صحیح طرح سے نماز پڑھ سکتا اور پھر ویسے ہی پڑھیں جو اللہ کا طریقہ اور نہیں کر سکتے خود قرآن پاک میں اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ بھی ایسی حالت ہو جائے بیٹھ کے پڑھ لیں وہ بھی نہیں کر پا رہے تو لیٹھ کے کر پھر اللہ تعالی نے تو سفر کی حالت میں یا جب آپ پہ آپا دھپی یا آپ کی جنگ کا معاملہ ہے تو پھر رکتیں کم کر دیں اللہ تعالی پڑھ لیں تاکہ آپ کی مشکلات ساری آسان ہو جائیں اور آپ وہ بھی پڑھ چکے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے این جنگ کے موقع پہ سب صحابہ کی خواہش ہوتی تھی کہ آپ کے ساتھ ہی ایم نماز پڑھیں اللہ تعالی نے پھر اور ان کو ایک اجازت دی کہ نہیں بھی آپ آدھے بندے جو ہیں وہ سیکیورٹی کریں اور آدھے بندے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں ایک رکت پڑھیں اور پھر سلام کرتے چلے جائیں وہ سیکیورٹی کریں اور جو پہلے سیکیورٹی کر رہے تھے وہ ایک رکت وہ پڑھ لیں بس تو سوچئے اس حق تک اس کو نماز خوف کہتے ہیں تو یہ اس طرح کی ان کو اجازت دی گئی تو یہ اپنی طاقت کے لحاظ سے ہی آتا ہے آپ اپنے حساب سے خود سوچ لیں آپ بڑا اچھا کر سکتے ہیں اگر نہیں سمجھ میں آرہا تو کسی بھی دینی سکولر سے پوچھ لیں ان کی بات بھی نہیں سمجھا رہی دوسرے سکولر سے پوچھ لیں ان کی بھی نہیں تیسرے سے پوچھ لیں تو اس طرح انشاءاللہ آ جاتی ہے بات اب اللہ تعالیٰ نے منافقین نے جو پروپیگنڈا کیا تھا اس کا پھر مزید جواب دیا اور یہ قیدیوں کے بارے یہ آیا مَا قَانَ لِنَبِيِّ اَنْ يَكُونَ لَهُ اَسْرَ حَتَّى يُسْخِنَا فِي الْأَرْضِ يُرِيدُونَ عَرَضَ الْدُنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَتَا وَاللَّهُ عَزِيزُ الْحَكِيمُ انہیں اعتراض ہے کہ تم لوگوں نے ان کی سب خون ریزی قیدی پکڑ کر ان سے فدیہ لینے کے لئے کی ہے حقیقت یہ ہے کہ کسی نبی کے لئے یہ زیبہ نہیں ہے کہ وہ اس کو قیدی آتا ہے یہاں تک کہ اس کے لئے وہ ملک میں خون ریزی برپا کر دے تو قریش کے لوگوں یہ تم ہو جو دنیا کا سر و سامان چاہتے ہو اللہ تو آخرت چاہتا ہے اور اللہ زبردست ہے بڑی حکمت والا اس پہ آپ کئی تفسیر میں یا کئی ترجموں میں دیکھیں گے تو اس میں کئی سکولر سے غلطی ہوئی ہے تو اس پہ وہ ایک بڑی کہانی بن گئی کہ جناب اللہ تعالی نے تو حکم دیا تھا کہ یہ قیدیوں کو قتل کرو تو آپ نے تو ان کا فدیہ لے کے کر لیا تو معاذ اللہ جی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے ہیں یہ وہی پروپیگنڈا کہ جس کے اثرات کئی سکولرز پہ اب آگئے ہیں اور انہوں نے ترجمہ اس طرح کر دیا نہیں اثر حقیقت کیا تھی کہ منافقی نے یہ پروپیگنڈا کیا جی یہ جو بدر کے کوئی ستر قیدی آیا ہے تو اب معاملہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہی ایک ریکویسٹ کی انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ جی ان کے لیے ہم یہ فدیہ لے لیں اور یہ آپ خود دیکھ لیں آپ سورہ محمد کے اندر یہی حکم ہے جس میں بتایا گیا کہ بھئی آپ نے جو قیدی ہوں گے تو انہیں آپ یا تو آپ ان سے فدیہ لیں یا پھر ان کو ایک بس ایک ان کو ایک عزت کے طور پر ان کو چھوڑ دیں بغیر کسی فدیہ بس یہ یکم ہے اس سے زیادہ نہیں کوئی اجازت نہیں تو انہوں نے ایسے عمل کیا تھا تب ہوا یہ کہ جو جن کے پاس کچھ کیش تھا تو وہ ان سے لے لیا لے کے ان کو ازاد کر دی اور کچھ نے کہا کہ نہیں بے ہم لوگ جو انہا غریب لوگ ہم نہیں کر سکتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تھا کہ بھی یہ اچھے پڑے لکھے لوگ ہیں اب مکہ والے بہت سفر کرتے تھے اور ملکوں میں آ کے ان کو لکھنا بھی آ گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ بس انسار کے بچوں کو آپ لکھنا سکھا دیں بس that's it یہ سرویسیز ہی آپ کی یہی آپ کا فدیہ ہو جائے گا آپ کو چھوڑ دیں گے اور یہی ہوا انہوں نے کچھ دن میں سکھا دیا بچوں کو اس کے بعد آزاد ہو کے چلے گئے اس میں یہ ایک دلچسپ کیس ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالی وہ بھی قیدی ہو کے آئے تھے اب وہ ان کے دل میں ایمان تھا لیکن انہوں نے واضح نہیں کیا تھا اور مجبوراں پوری قوم نے ان کو بھی شامل کیا تھا چلو بھی تم بھی جاؤ جن میں تو آپ گئے تھے انہوں نے کوئی جنگ نہیں کی کچھ بھی نہیں کیا اور خیر قیدی ہو کے آگئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ایک پوزیشن دیکھی تھی تو پھر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے یہی ایک ریکویسٹ کے دور پر فرمایا کہ بھی میرے چچا ہیں اور ان کی یہ حالت ہے اور وہی اندر سے پوری انفرمیشن ہمیں دے رہے ہوتے کہ مکہ والے یہ پلان کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو اس کو پھر سب نے بلکل وہ مانا کہ یا رسول اللہ بلکل آپ جیسے فرما رہے ہیں بلکل صحیح ہے تو ان سے کوئی فدیہ نہیں لیا اور ان کو کیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کے دل میں ہے کہ جی ان کا فدیہ نہیں ملا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے آپ کے اپنے فنڈ میں جو کچھ تھا آپ نے وہ اسی میں ان سب لوگوں کو دے دیا کہ بھی دیکھو ان کا فدیہ میرے چچا کا ہے میں دے رہا ہوں اس حد تک معاملہ ہوا اب سوچئے کہ یہ اس طرح سے ایتھکس سے معاملہ ہوا پھر فرمایا لولا کتاب من اللہ سبقا لمسکم فیما اخزتم عذاب عظیم اگر اللہ کا پلان پہلے نہ لکھا لکھا جا چکا ہوتا کہ ابھی تمہیں کچھ اور محلت دینی ہے تو جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے اس کے باعث تم پر ایک عذاب عظیم نازل ہو جاتا تھا جن لوگوں نے ایک غلط ترجمہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ یہ صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاذ اللہ عذاب آنا تھا ایسا کچھ نہیں ہے اللہ کا پلان یہی تھا ایسے ہی ریزلٹ آنا تھا تو بھی یہ عذاب کی جو بات ہے وہ قریش کے لوگوں پہ تھی تو اللہ تعالی نے محلت انہیں دی یعنی ان کے جو بڑے کٹر منافق جو ان کے کفار تھے ان کو تو مار دی لیکن باقیوں کو چھوڑ دی چلو تاکہ ان کو بھی سمجھ آ جائے بات اور وہ بھی ایمان لیا ہے پھر فرمایا فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّئِمْ سو مسلمانوں تم ان کے اعتراضات کی پروانہ کرو اور فدیہ لے کر جو معالِ غنیمت تم نے حاصل کیا اس کو حلال اور طیب سمجھ کر کھاؤ اور اللہ سے خبردار ہو لیکن اللہ بخشنے والا اس کی شفقت عبدی ہے ہمیشہ کے یہ ریزلٹ ہے کہ بھی بے فکر نہیں آپ پہ یہ جو پروپیگنڈا منافقین کر رہے ہیں تو اس پہ بالکل آپ کوئی پروانہ کریں یہ جو غنیمت آپ کو ملی ہے یہ پورا آپ کا ہے آپ انجوئے کریں انہیں ظاہر ہے اس میں کیا ملا ہوگا اگلی فوج سے قیدی سے اور پہلے جنگ میں جو مرے تھے ان کے بھی تو کیا ہوگا ان کی تلواریں تھیں اور کچھ وہ سکتا کوئی جانور مل گئے انہیں تو وہ کچھ آ گیا آ گیا ٹھیکا یا کچھ گوشت مل گیا وہ کھا لیا اور that's it اتنا ہی تھا یا چلیں کسی کے پاس کیش تھا کسی قیدی نے وہ دے دیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے دیا کہ جو اپنے دل میں ایمان تھا انہیں لیکن ٹھیک ہے انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا تو یہ معاملہ ہوا ٹھیک ہے that's it اتنی بات تھی تو بھی آپ انجوائے کریں اب یہ ایٹی پرسنٹ پھر پوری ملٹری کو ملے اب قیدیوں کے لیے سوال کا جواب وہ آیا تو وہ بھی قیدیوں کو بتا دیا گیا یا ایوہا نبی قل لمن فی ایدیکم من الاسراء ان یعلم اللہ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرین یعتکم خیرم مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رہی اے نبی ان کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا اس سے بہتر تم کو عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا حقیقت یہ کہ اللہ بخشنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کے تو بھی تم ان سے اگر فدیہ لے رہے ہیں تمہیں آزادی کرنے کا تو اگر تم میں کچھ نیکی ہوگی تمہیں وہ بھی سارا مل جائے گا اور پھر ہوا بھی یہ کہ وہی قیدی وہ اس کی مجورٹی وہ ایمان لے آئے اور اس کے بعد ان کو وہ سب بینیفٹ ملنے لگے جو ایک سب سے بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو یعنی کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو بھی جو ملتا تھا وہی بینیفٹ ان کو بھی ملنے لگا جو مکہ کے منکرین تھے ایک زمانے میں اب ایمان لائے تھے اس کو سب ملنے لگا پھر فرمایا وَعِن يُرِيدُ خِعَانَتَكَ فَقَدْ خَانُ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِي مُنْحَقِينَ اور اگر یہ تمہارے ساتھ بدہدی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بعید نہیں اس لیے کہ اس سے پہلے انہوں نے خدا سے بدہدی کی ہے پھر اس کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے تم کو ان پر قابو دے دیا اور اللہ سب کچھ جانتا ہے وہ بڑی حکمت والا یہ پھر بتا دیا کہ بھی یہ ہے اگر بدہدی پھر کریں گے تو پھر اس میں ہو گئے تو جن لوگوں نے بدہدی کی وہ پھر اہد میں مارے گئے اور لیکن مجورٹی وہی تھی کہ وہاستہ استہ وقت وقت کے ساتھ ساتھ ایمان آنے لگے وہ بھی تو بھی اب یہ اس میں آئے آپ دیکھئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان قیدیوں کو بھی ان کے پورا جواب دے کر ان پہ بھی پورا ایتھیکلی ان کو بتائی گئی سیچویشن تاکہ ان کو سمجھا جائے پھر واقعی ان کو بھی سمجھ آئی اور مجورٹی ایمان لے بھی آئے یہ وہ اس کے بعد اب جن مہاجر اور انصار نے جو عمل کیا اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کا ریزلٹ اللہ تعالیٰ نے بتایا تو ان کے دل میں بھی کتمی مطمئن ہوگی اللہ میں بتا رہے ہیں اب وہ کیا ان اللہ زین آمنوا وحاجروا وجاہدوا بی اموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ والذین آوو ونصروا اولائک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولن یحاجروا مالکم من ولاجتهم من شیئ حتی یحاجروا وانس تنصروكم فی الدین فعليکم من نصر اللہ علا قوم بینکم وَبَيْنَهُم مِيْثَاقُون وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر اِلْئِمَن اس صورتحال میں اگر کوئی مسلمان حمایت اور نصرت کا خواہ ہو تو اس سے کہو کہ مدینہ آ جائے اس لئے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور حجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کیا اور جن لوگوں نے حجرت کرنے والوں کو پناہ دی یعنی انصار ان کی مدد کی ہے وہی ایک دوسرے کے حامی اور ناصر ہے رہے وہ لوگ جو ایمان تو لائے ہیں مگر حجرت کر کے مدینہ نہیں آئے تمہارا ان سے حمایت اور نصرت کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ حجرت کر کے نہ آ جائیں ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں ان سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے لیکن کسی ایسے قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معایدہ ہو یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے اب دیکھئے کہ اب جنگ بدر کے بعد یہ ایک اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اب بہت سے لوگ ایمان لائیں گے دوسرے قبیلوں ان کو ابھی پتہ چل گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا ہے کہ جو اصل دین ہے وہ خود سمجھ رہے تھے کہ جس کو فتح وہ اصل دین ہوگا اللہ کا تو ان کو سمجھ میں آگئے اور بہت سے لوگ آ کے ایمان لانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اب ان نئے مسلم جو ہوئے ہیں ان کو حکم ہوا کہ بھی آپ لوگ ایمان لائے ہیں تو پھر ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں آپ کو اب جو پہلے مہاجر تھے وہ آپ کی مدد کریں گے انسار جو ہیں ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں فرمایا کہ وہ ہامی اور ناصر ہیں وہ آپ کی پوری حلپ کریں دوسری قسم کے وہ لوگ بھی تھے جو ایمان لائے ہیں میکن ہجرت کر گئے مدینہ نہیں آئے تو بھی اس کے لئے فرمایا گیا کہ ابھی ہم آپ کے لئے کچھ سیکیورٹی امنی کر سکتے آپ کی بہت ہمایت اور نصرت نہیں اس کے لئے اگر کرنا ہے کوئی آپ پہ پرزی کیوشن آپ کے قبیلے والے کر رہے ہیں تو چھوڑ کے ہجرت کر کے آئے اور پھر بہت سے لوگ اور قبائل کے جیسے یمن کے کئی صحابہ وہاں سے آکے مدینہ میں سیٹل ہوئے کچھ اور قبیلے کے لوگ جیسے ابو حریرہ رضی رہت وہ بھی اسی طرح آئے تو وہ آکے ٹھیک ہے سیٹل ہوگے اور جو نہیں ہوئے تو فرمایا کہ اگر دین کا کوئی مدد ہو تو پھر آپ نے فرض کرنا یعنی اس میں کیا ہے ایک تو یہ کہ ایجوکیشن ان تک آپ مدد کریں یہ فرض ہے کرو صحابہ اکرام جا جا کے اور قبیلوں میں پڑھانے لگے دوسرا یہ معاملہ ہوا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ آ گیا کہ اسی پرزیکشن ہو رہی ہے کہ اس کو دین سے ہٹانے کی ان کے قبیلے والے کر رہے ہیں تو پھر آپ جنگ کریں ان سے لیکن یہ ایک ایکسپشن بتا دی کہ اگر آپ نے معاہدہ کیا وہ اس قوم سے پھر نہیں کریں پھر اس کے لیے یہی ہے کہ انہی جو اہل ایمان ہیں ان کو سمجھا دیں کہ بھائی تم آکے ہجرت کرلو کر کے مدینہ آ جاؤ تو تمہارا مسئلہ لو جائے تو یہ فرمایا تو اصول یہی ہے کہ معاہدہ ہے تو معاہدے کو پھر قبول کرنا ہے اور اب صورت توبہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جن پہ اور جن کے ساتھ کوئی ٹائم کا ہے تو اس ٹائم تک چلو محلت دو تو یہ حکم تو وہ وہاں پہ بھی یہ حکم آیا یعنی اللہ کے لیے یہ معاہدہ بہت بڑا فرض ہے تو اس طرح لیکن مدد بھی دوسرے کی کریں اور اس میں دیکھئے کہ ہم لوگوں کے لیے آج کل جو ضرورت ہے اللہ تعالی نے اتنی اچھی ٹکنالوجی ہمیں سکھا دی ہے اور الحمدلللہ ہمارے بہت بڑے اچھے ماہر بن رہے اسپیشلی انٹرنیٹ کے اور کمپیوٹرز کے تو انہی کے ذریعے لیتے ہوئے آپ یہ کریں اور ہم یہ جہاد ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی بہنوں کو بھی اور اس کے ساتھ پھر غیر مسلموں تک اللہ تعالیٰ کی دعوت کو پہنچائیں جو بھی آپ کے بس میں طریقہ ہے ایسے کریں اور دعوت پہنچائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائی بہن ان کی بھی خدمت کریں کہ ان کو دین سکھائیں یہ آپ کرتے جائیں تو یہ ہی جہاد ہی آجائے جیسے انٹرنیٹ پہ ہماری آگئی الحمدللہ ایسی کچھ اور ٹکنالوجیز بھی ہم سیکھتے جائے تو پھر دیکھئے کہ بہت اچھا پھر تو جہاد ہوگا کہ ہم لاکہ پوری ہم دوبارہ ایک اپنی حیثیت پہ آجائیں گے جس میں پہلے تھے اس کی ایک کر دیا کرنے کے بعد حکومت اس کی بن گئی اور بنی بھی کہاں تک کہ آپ دیکھئے کہ یہ اسبکستان سے لے کے اور ترکی کے کچھ حصے تک یہاں تک ان کی پہنچ گئی حکومت تب مسلمانوں نے پھر جہاد کیا اور وہ جہاد کیا کیا کہ انہوں نے دعوت کے ذریعے اور ایڈوکیشن کے ذریعے خود منگول لوگوں کی کی اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی عرصے میں ریزلٹی آیا کہ پوری کی پوری جو قوم جو اب منگول جو ہے یا مغل جنہ کہتے ہیں وہ سارے آئے وے تھے تو ان کی مجورٹی ایمان لے آئے اور جب ایمان لے آئے تو پھر انہوں نے وہی نسرت کی ہے وہی مدد کی ہے اور مسلمانوں کے تو پھر دیکھئے ریزلٹی آیا اس پہ خود ایک کرسچن سکولر نے اس پہ یہ کہا کہ بھی مسلمان تو مفتو ہو گئے لیکن ان کا اسلام جو ہے نا وہ فتح کر گیا یہ دیکھی کہ خود غیر مسلموں نے پھر یہ بات کی اس لے دیکھیں کہ یہ ریزلٹ ہوا تو ہمیں پھر اب اس وقت ضرورت ہماری ہے کہ ہم اپنی آپ کو امپروف کریں اپنے علم کو اور اس کے ساتھ غیر مسلم ممالک تک دعوت پہنچائیں اس کے لئے بیس طریقہ ہے کہ آپ فیس بک سے آپ ایمیل کے ذریعے آپ یہ اللہ کا قرآن کو آپ پہنچا دیں اور آپ کا کام یہ ہے آگے پھر اللہ تعالی جس اللہ کو پتا ہوگا کہ جس بندے میں رمک ہوگی ایمان کی وہ ایمان لے آپ نے ٹائم لگتا ہے لیکن آ جاتا ہے تو ہماری رسپونسیبیلیٹی یہ ہے پھر مزید ارشاد فرمایا کہ جو لوگ منکر حق ہیں اور ایک دوسرے کے ہمی اور ناصر ہے اس لئے ایمان والو تم اپنے مظلوم بھائیوں کے لئے یہ نہیں کروگے کہ جو ملک میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا یہ ہوا یہ کہ جو ایمان لاتے تھے تو خود انہی کے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ پھر شرک پہ ان کو لانے کی کوشش کرتے تھے مارتے تھے یہی فتنہ تھا پرزیکیوشن جیزے کہتے کہ جبرن مذہب کو چینج کرنا کرواتے تھے یہ بتایا گیا کہ یہ ہوگا اس لئے صحابہ اکرام کو کموا کہ آپ نے جیسٹ کر کے ہم بھی اس کے لئے خود سرنڈر کرتے ہم آ جائیں کہ جناب ہم بھی پورے جہاد میں ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں پھر کریں انشاءاللہ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ آوَوَو وَنَصَرُوا اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ لَهُمْ مَغْفِرَتَو وَرِزْقٌ قَرِبٌ یہ بات اب تم میں سے ہر شخص کو سمجھ لینی چاہئے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہجرت کی اور اللہ کی رام میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کیوں پناہ دی کہ انسار اور ان کی مدد کی ہے وہی سچے مومن ہیں ان کے لئے مقفرت اور عزت کی روزی ہے تو تب جا کے انسار کو بھی اور مہاجر بھائیوں کو بھی سارے جو اہل ایمان صحابہ اکرام رضی اللہ سب کو پتا چل گیا اللہ طلعہ کی طرف سے کنفرم ہو گیا کہ تم واقعی ایمان پہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے اور پھر ایسے ہوئے کہ پھر ان کی موٹیویشن اور زیادہ بڑھ گئے پھر تو انہوں نے وہ جہاد مسلسل کی کہ یہ ٹو ہجری سے لے کے اور پھر اس کے بعد سکسٹی ہجری تک یہ جہاد کرتے رہے تو اب امیجن کریں کہ صحابہ اکرام کی زندگی اس ٹائم تک چلی تو انہوں نے کیسا کیا اس کے بعد فرمایا اور جو اس کے بعد ایمان لائے حجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے وہ بھی تم ہی لوگوں میں سے خون کے رشتہ دار البتہ خدا کے قانون میں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہے اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ہر چیز کا جان نمی ہے اللہ تعالی نے یہ دعوت پھر پہنچا دی صحابہ اکرام کے جو رشتہ دار تھے ان کو بھی پہنچ گئی اور دوسرے اور لوگوں کو تم پہ بھی یہی لیول کا پھر تمہیں سٹیٹس ملے گا اور وہ بھی پھر آستہ ایمان لے آئے ٹائم بٹائیں ایک سال یعنی ایک منٹ میں تو نہیں حسو ہوتا اس کے لئے آدمی کو سوچنے میں کئی سال لگتے جن کو لگتے گئے وہ آتے گئے ہجرت کر کے اور پھر جب مکہ فتہ ہوئی تو ساری عرب کے لوگ ایمان لے آئے تو معاملہ ہی ختم ہو گیا تو یہ دیکھئے کہ یہ دعوت کا اللہ کا طریقہ ہے اس طرح سے یہ قرآن جو ہے یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ مجھے حکم یہی کیا گیا ہے جہاد کہ میں قرآن کے ذریعے یہ جہاد کروں کہ یہ دعوت کروں تو یہی میری رسپونسی بیلیٹی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی رحمہ بھی یہی پہنچا دیئے کہ بھی تم اللہ کے قرآن کو وہاں تک پہنچاؤ بس باقی ان کو پڑھنے کا شوق اور سب اللہ کرے گا اور انہی کو جس میں رمک ہوگی تو اللہ تلہ ایمان بھی دے گا انشاءاللہ تو جنب یہ سوران فال ہے کہ جو اصل ہماری رسپونسی بیلیٹی جس میں آئیں اس میں بغور کیجئے اور جو سوال ہے ایمیل کر لیجی آپ اور اس کے بعد ہمارے اگلے لیکچر چلیں گے کچھ ظاہر ہے کہ اس کے لیے وہ تھوڑی اور زیادہ لمبی ہے چار پانچ لیکچر کی امید ضرورت ہوگی تو یہ ہم کریں گے تو سورہ توبہ ہوتے ہی پھر ہم مدینہ منورہ کی تمام اب اللہ تعالیٰ کے اس دعوتی جہاد کے ذریعے اب یہ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا جر وہ پہلے ہی بتا رہے ہے کہ ریزلٹ یہ ہوگا تو اتیار کرنے انشاءاللہ جزا اللہ خیر وحسن جزا